محمد الرحیم اللہم کن ولیکل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلی عبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکتا وا وطمتے اہو فیہا طویلا یا عربہ یا عربہ محمد وعال محمد صلی علیہ وعال محمد وعجل فرجہ آل محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنانو منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے زلجلال والاکرام اللہ اے علا کل شیئن قدیر اللہ اے محمد و عال محمد علیہ وسلم دے بھی خالق اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے بھی مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ وسلم دے بھی محافظ اللہ اے باق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناوانا لہ اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کابچ نازل کرنا لہ اللہ اے مومن دی کبرچ امیر المومنین دی کرسی لواوانا لہ اللہ اے حسنین شریفین علیہ مسلام نو جنت دی سرداری عطا کرنا لہ اللہ الہی اپنی عزت دواستے امام زمن دے زہور اجتاجیل فرما الہی بقیت اللہ دے زہور اجتاجیل فرما الہی سر اللہ دے زہور اجتاجیل فرما الہی منتقم امام دے زہور اجتاجیل فرما الہی وارث بقی دے زہور اجتاجیل فرما الہی کامیل کفر و تغیان دے زہور اجتاجیل فرما دافع الظلم والعدوان دے زہور اجتاجیل فرما الہی وقت دے امام علیہ السلام دی معرفت نصیب فرما امام علیہ السلام نو اساں گناہ گارا نال مزید راضی فرما موت پہلے شہن شادہ دیدار نصیب فرما ساڑے دلن چھو دنیاں دی محبت نو دور فرما محبت امام زمن نصیب فرما سارے شرکت کریائے دعاوان دل چمنگین جارین الہی اے مجلس اعزا تیری بارگاہ چپش خدمت تیری شان تیری عزت تیری بزرگی تیری عظمت مطابق اس لجو بھی جتنا بھی عجر بڑھن دے بانی اے مجلس دے جملہ مرحومین دے نام امام علیہ السلام درد فرما دعا مریضہ مستمنگدہ الہی جتنے مریض مجلس اعزاج موجود ہیں یا دنیا دے کسے بھی حصے موجود ہیں عزت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ مریضہ نو شفاہ آتا فرما بے اولاد مومنین نو کامل الخلقت نرینہ سالے اولاد آتا فرما مقروض مومنین دے کرز ادا فرما رحمان رحیم اللہ اس گرمی جتنے لوگ تشریف فرما ان جا کھلو تن قدم قدم دے بدلے جتنا سفر کر رہے ہیں الہی گناہانے کبیرہ و صغیرہ محفر وقت امام علیہ السلام دا دیدار نصیف فرما بہت بڑی دعا بہت کمصورت آمین اپنے اپنے وستثار سہبان آکھنا الہی عزت علی بن ابی طالب علیہ السلام دا صدقہ ان لوگن کربلا بولا دی زیارت نصیف فرما الہی آمین مشہد و قم دی زیارت نصیف فرما امام علیہ السلام دے شہر سامرہ دی زیارت نصیف فرما کازمین دی زیارت نصیف فرما نجف عشرف دی زیارت نصیف فرما بالخصوص مکہ اور مدینہ دا دیدار نصیف فرما بالخصوص بالخصوص ملک شام فاتح شام دا صلاح نصیف فرما بادشاہ دی رلی و دھیدی قبر دی حفاظت فرما رحمان رحیم اللہ جڑے قبر دے محافظ ان انان دی حفاظت فرما جڑے قبرے سیداتی حفاظت کر دے شہید ہو گین جوار علی اکبر علیہ السلام جگہ اتا فرما وطن عزیز ملک پاکستان میں استحقام اتا فرما علی ان ولی اللہ دبول والا فرما الہی دعا میں اپنی بارگائج قبول و منظور فرما یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت قائم عالم حمد علیہ السلام ماشا اللہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم بے رحمت کا یا الراحم الراحلی سلوات قبولیت دعا بس تبرکن ایک سلوات سارے سب ایک ایسی سلوات پڑو جو گرمی دور ہو جاوے اللہ حمد صلی اللہ حمد اپنے اپنے رزق دے اضافہ وسط عزت ابل فضل العباس علیہ السلام تک شاندار سلوات سارے سب اللہ حمد اجازت ہے تھی گفتگود آگاز ماشاءاللہ چلو تو اڈنال ذکر سونا نے چبھی مولا نے سارا کھدیتا تو اعزاز سمجھ دا جتنی دیر مجلے سے حسین نے جسے گزریا تو میں اپنے گفتگود آغاز کر رہا کیونکہ شوال دم بہینے اور جس ایام اور بالخصوص جس روز تسی موجود ہو آج سوئم بندن حریت اسلام دے چھٹے تاجدار حضرت جعفر ابن محمد صادق صادقا ومسوش اللہ صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل ولی کلفرد تو جو منصب ادناء میں گناہگار مرسائیاں عطا فرمایا ہے تو میں چاہنا کہ میں پوری مجلس امام ششمد عزت تھے تو ارے گوش بزارے احساس بڑے ماشاءاللہ لیکن چونکہ انہیں مجلس عزائے توسی بھی جیوٹی دینی ہے اسا بھی جیوٹی دینی ہے تو بس جو ممبر تو بھیجاں بس درستی تائید فرما دینا میرے محترم سامیر اللہ نے امام ششم علیہ السلام پینٹ سٹھ سال دی زندگی حیات تیبہ عطا فرما جس طرح قبلہ بزرگوار مربول اسے نقوس ہے فرما رہے ہیں کہ مجلس لا کوئی مقصد ہے کوئی نہ کوئی بندہ کوئی نہ کوئی شہ لے کے جاوے تو اگر تو توجہ کیتا تو انشاءاللہ دو چار فضائل دے موتی بھی معلومات تو ہٹ کے باشادیزت دے موتی بھی تو ادھے حوال لے کر دیسے ہیں میرے محترم شیعہ سنی بھائیو پینٹ سٹھ سال دی زندگی اللہ نے امام ششم علیہ السلام نے عطا فرمائے بعد بقیت اللہ العظم علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام تو ہٹ کے جڑیارہ امام گزریں انہیارہ مچو جڑی اللہ نے طویل زندگی عطا فرمائیے او امام سعادق علیہ السلام نے عطا فرمائے پینٹ سٹھ سال اور جس امام دی تسری اور میں رہیہ تھا اس امام دی جڑی زندگی ہے تو ان پتہ ہی اسی کے طویلے شہن شادی کی تری زندگی ہو چکی ہے اگر نہیں پتا تو ہی دس دن اعقودہ حساب رکھے ہیں جس شہن شادی تسری اور میں رہیہ تھا اس امام علیہ السلام دی زندگی ہو چکی ہے یارہ سو چوراسی سال خوش نہیں کیا تو زی مولا دیا جاتا ہے یارہ سو چوراسی سال اور باقی یارہ امامہ بھی جو سب تو طویل زندگی اللہ نے صادق عالم محمد علیہ السلام نو عطا فرمائے ذرا جڑنا جوانو امام علیہ السلام نے اس پینسٹ سال دی زندگی یہ شیعت تیتنا کم کیتا ازاداری تیتنا کم کیتا فلسفے تیتنا کم کیتا یعنی تمام علوم نو امام علیہ السلام نے عروج بخشے تاریخنا پیار رکھ دیو یا کچھ جوان لینا چاہد دیو تو غور فرمانا باقی امام علیہ السلام دے نسبت سادق عالم محمد علیہ السلام نے اتنا وقت کی وے ملیا چونکہ ست سو پینٹ اسوی دا اور ایک سو پنج ہجری دا یہ وہ زمانہ ہائی کہ بنو امیادی حکومت جھا رہی ہے اور بنو عباس دی آ رہی ہے اچھو نے حکومت آپ پسج کیوں لڑیاں یہ بھی سن لو جوانا بنو عباس علیہ بنو امیاد واکھن لگ پھئے کہ ممبر خلافت تو بندے رسول اللہ دی آلدہ بنو عباس علیہ آلدہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او حاشمی اورسی حاشمی عباس ابن عبد المطلب دی اولاد ہاں تو ممبر سادھا بندہ تو اتنا خون دا بازار گرم ہائی کہ بنو عباس علیہ بنو عمیہ نو مار رہے ہیں اور روزانہ سیکڑا دی تعداد اچھ مار رہے ہیں اور بنو عمیہ علیہ بنو عباس نو مار رہے ہیں تو توالی اور میرے امام نے پوری دنیا چون شیعہ نو اکٹھیا کر کے شیعہ نو اروج بخشی ہے کہ خدا دے اس روز معاشر تک شیعہ لا زوال رہ سی اور بے مثال رہ سی تو امام نو سادھے کیوں آکھیا گیا چونکہ مولوی بنو مئیہ دے بین تے بنو عباس دے بین حکومت دے خزانے چو پیسے لین دین بنو عباس علیہ ممبر تے کھلو کے بنو مئیہ نو آدین تسی جھوٹے ادوے آدین تسی جھوٹے ایک شیعہ ہن جڑے چوکچ کھلو کے آدین سادھا جعفر سادھے کے ہیں بھئی زندہ بات بھائی تھوڑی فورس آواز دی ودھا دینا جی نہ رہے تو پھر خوش ہو کے بولو نہ رہے حیدری خدا زندہ کی دور بڑی مہربانی جناب امام علیہ السلام تو بیکھنا دور کیسا ہی شیعہت نے کیسا کیسا عروج نصیب لکھی کسے بھی نبی نے کوئی یونیورسٹی قائم نہیں کیتی تبلیغ تھا سلسلہ ہوئے آن نبی ٹور کے تبلیغ کر دیا جس دیرے تھے باگ تھے جس کریہ بزار نگری لوگ مل جامنا تو پیغامیں توحید دینے عالم اسلام میں جڑی سب تو پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی وہ امام ششم علیہ السلام نے کی تھی پہلی یونیورسٹی بقاعدہ جزدی بلیات سید ساجدین علیہ السلام نے رکھی جس دے بانی محمد ابن علیہ ان الباکر علیہ السلام ہوئے اور جس دے پرنسپل حضرت جعفر صادق علیہ السلام ہوئے غور کرو تکرمی دور ہو جاوے سے جملے تھے اللہ دے جہاں نے جنیورسٹیاں جا کے کوئی پرنسپل کوئی چالیس سال دا کوئی پہنٹالیس سال دا کوئی پجاس سال دا پاکستان پنجاب پچونجا سال تک بھی رکھ لیں دن دنیا اس وجہ تو بھی اس مدرس سے تہران ہائی کہ شاگرد سو سو سال دن تے پرنسپل فقط نو سال دا ہی بھئی زندہ بات بھئی ہر کے یہ گربی جعفری بندہ حد بلند کر کے بولے ہی دری مولا زندگی دراز کیا بات ہے جی مولا زندگی دراز فرماوے جی موضوع تھے بولن آلے چلے جھولیاں بھر کے جاؤ میرے محترم سامی ہی دری میرے محترم سامین جی جی میں ہزار بھی رہی آنا جی نوکری جو ہے تو امام علیہ السلام دی حیاتِ طیبہ نو سال اور تقریباً چار ہزار دے قریب شاگردن امام محمد بن علی یعنی الباکر علیہ السلام دے کہ جدو بادشاہ نے دنیا تو پردہ کی تا امام پنجم نے اور امام ششم امبر تھے آئے اور نو سال دی حیاتی توجہ امام بچہ نہیں ہوں دا توجہ چاہنا تو جی تو محمد باکر پڑھائی چھوڑائیے شاگردنوں اتھو جعفر و صادق نے ابتدا کروائی علم نال پیار رکھانا اللہ ضرور بول سی بھا میں جتے ہویا حضرت امام سادق علیہ السلام دی یونیورسٹی ویچ مولا نے بڑے اہم اہم کم کی تن تھوڑے زیادہ گفتگو انہان دیتے کرنا چاہنا بلکل بشاگ خموشی نال سنے دے ہوئے جتے پھر مودد جذبہ لبریز ہو جاوے تو بشاگ کسی نام میں علی چاہ لے نا امام علیہ السلام نے پہلا کام میں کی تا کہ بلا تفریق بلا تفریق امام علیہ السلام نے ایک اعلان جاری کی تا کہ میری یونیورسٹی دے اندر عمر دی کوئی کہہ دے کوئی بھئی سلام ہے بھئی توالی اقیدتنو مولا تون پسیر نے دیکھ کے کترے دے برابر مولا تون دیر عظیم اتا فرماوے تو امام علیہ السلام نے فرماوے کوئی جیڑی عمر دے جیڑے ملک دے جیڑے شہر دے کسے نسل دے کسے قبیلے و خاندان دے چاہے مسلمیں چاہے غیر مسلمیں اگر علم دا خواہاں ہے تو میری یونیورسٹی یہ داخلہ لے سکتے تو اس وجہ تو امام علیہ السلام دے شاگرد ویکھنا کتو تکان ہندوستان چو امام دے شاگرد افریقہ بھی چو امام علیہ السلام دے شاگرد زنجبار دی حد تک امام علیہ السلام دے شاگرد ترک دی حد تک امام علیہ السلام دے شاگرد پورا گریس یورپ یونان امام علیہ السلام دے در سے چاہ کے امام نے اے تفریق بلا تفریق فرمایا کہ جیڑا عقیدہ مذہب ہے اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو میری یونیورسٹی داخلہ لے سکتا ہے بڑا لطف لے سو پورا مجموع تو ایک دن محمد بن مسلم نے پوچھیا کہ مولا کوئی بھی عالم ہوئے تو کوشش کرتا ہے کہ اپنے ہم عقیدانوں علم دے وے علم دی فروانی دے وے تو کسے غیر مذہب اور غیر عقیدہ انہوں دعوت نہیں دیندہ تو مولا تو اڑا ایسا اعلان ہے کہ دنیا دا کوئی بندہ کوئی مذہب عقیدہ رکھانا لے آوے تو توسی علم دیونا اس دے تیار ہو تو اس دی وجہ کیا ہے تو سادے کے علم محمد علیہ السلام نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیتا ہے جوانو نال لے جانا اس جواب نے امام علیہ السلام فرمایا دنیا دے عالم اس وجہ تو گھبریں دے نا بھئی پتہ نہیں دنیا دے کسے کون نے چوک کوئی کیڑا بڑا عالم سامنے آ جاوے اور پوری کلاہ سے کوئی ایسا سوال کر دے ہوئے بھئی استاد انہوں جواب ہی نہ ہوئے امام علیہ السلام اپنے سینے تحت رکھے فرمائے پوری کائنات پڑھن آ جاوے اے شاگردرہ سن سادے کیا علم محمد استاد بھئی میربانی دیڑے بول رہے ہو بھئی خدا ایتواری معرفت بول رہی ہے ایسا نعرہ دکھ دور ہو جاؤ میں ہی دری بڑی میربانی جی مولا راضی امان صاحب امام جتنے بھی کائنات جس وقت علوم پڑھائے جا رہے ہیں پڑھے لکھے آباب یقینا مجلس تشریف فرماؤ جتنے بھی علوم پڑھائے جا رہے ہیں اس سارے مرہون منت سادے کے آل محمد علیہ السلام پوری توجہ چاہدے امام علیہ السلام ہم دی یونیورسٹی یہ چالی سبجیکٹ پڑھایا ویندے فلسفے تھے اتنا کم کی سادے کے آل محمد علیہ السلام نے ارستو دا فلسفہ سکرات دا فلسفہ افلتون دا فلسفہ اس دے نقص ندور کر کے امام علیہ السلام نے ایسا کمال پہ پہنچایا ہے کہ قیامہ تک فلسفہ لا زوال را سی تو دنیا دی یونیورسٹی ایج کیا ہوں دے ان دینا یونیورسٹی ایج کالیج ایج گزاری ہے تو اگر آٹس دا سٹوڈنٹ ہے توجہ چاہنا اور اگر کلاس لگی ہوئی ہے تو پورے سکول دے اندر جتنے استاد ہو سنڈ جتنے پروفیسر ہو سنڈ لیکچرر ہو سنڈ انہوں دے زمیں ایک ایک سبجیکٹ ہے عربی دی کلاس ہے تو کلاس بیٹھی رہا سی عربی آلہ استاد آسی عربی پڑھا کے چلا ویسی توجہ بڑی مہربان ہے اسلامی سٹیڈی دینی آدھ دی کلاس ہے تو دینی آدھ کلاس ہو رہا سی میں انہا دہاڑے ہیں انہا لفظات امام بارگاہ لہران دے ویکھین عزت سادق آل محمد تائید ایسی کرنا جو چھڑی ہوا گھل پوے محترم سامین اگر سائنس دی کلاس ہے فیزکس دی کلاس ہو رہی ہے تو فیزکس دا ٹیچر آسی فیزکس پڑھا سی جیڑا فیزکس پڑھا سی او بائیو نہ پڑھا سی جیڑا بائیو پڑھا سی محترم سامین او عربی نہ پڑھا سی فیزکس نہ پڑھا سی تو ہر کلاس ہے چھار یونیورسٹی دے اندر ہر پیریڈ دا ایک پیچروں سی کلاس ہو رہا سی لیکن اللہ دے جہانچ واہ یونیورسٹی آئی سادق آل محمد علیہ السلام دی شگر تبدیلوں دے راند بولی آرگر مجلے سے حسین موجود ہیں اہت موتا جی نہ ہو میں دعا دیکھ جا رہی ہا چودہ رازی بہت شکریہ جی بہت شکریہ دنا امام علیہ السلام نے اور یاد رکھنا ہے جی ڈی آن لائن ڈگری دا سسٹم ہوئے ساکھ تو پہلے جی ڈگری دا آغاز ہوئے نے ڈگرییاں دے من دا یہ بھی سادق آل محمد علیہ السلام دے دورے چھو اور مولا نے خود کی تو بیچلر ماسٹر دی ڈگری ڈاکٹری ایٹ دی ڈگری بھی سارے تو پہلے سادق آل محمد علیہ السلام نے عطا کی تھی اور یاد رکھنا کوئی یونیورسٹی کو یام یونیورسٹی نہ ہی پڑھائی پینتی سو شاگیر تو ہر وقت یونیورسٹی اچھ موجود رانگ عظمت دی گل وکی وطنیں مٹییں تائید حق ادا کر دے جانا پینتی سو شاگیر جڑے پوری دنیا چو کٹھے ہیں ناشتہ بھی سادق دی طرفوں آئے میں پینتی بندیاں دی گل نہیں کیتی جو تُو چپ کر گیا آہا میرے شیعہ سنی بھائیو ناشتہ بھی امام سادق علیہ السلام دی طرفوں اور دوپیر دا کھانا بھی پینتی سو کم مز کم پینتی سو اور زیادہ زیادہ پنج ہزار دوپیر دا کھانا بھی سادق علی محمد علیہ مسلام دی طرفوں اور شام دا لنگر بھی مولا دی طرفوں جیڑا کوئی تھوڑا جیا فدق واپس ہویا ہاں نا اس نال مولا نے اتنا علم پھین آیا سادق ممبر تکھڑے ہو کے فرمایا جی سارا حق دے دین دے سادق جہالت دا نشان مٹا دے رہے زبان الحطن الزبان بولے مہربانی جی میرا علی علی بسم اللہ اللہ مصال اللہ علی 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 حیدری خدا زندگی طرح سے شاگردہ میں ایسے سے شاگرد ایک شاگرد بابا جی ایک شاگرد وارے دادہ دیکھا چہریے چیسا ہی خدا کے مولا میں نے بھی ڈاکٹریئر دی ڈگری اطاف فرماو توجہ تو عبام علیہ السلام نے فرمایا تو حدیث سے رسول یاد کر کے آ حافظے دا امتحان دے ویکھڑا امام ہن تو شید دا میار ویکھڑا بڑا عرصہ بڑیاں صدیان سائنس دانہ ویچ مسلمانہ دی حکومت رہے اور جتنے بھی روج دے سائنس دانہ ہن کمال دے سائنس دانہ ان سارے باشادی تعلیمات عمل کر دے پوری تو تو شاگرد تھوڑے دے عرصے ویچ تری ہزار حدیث سے پیمبر یاد کر کے مولا دی بار گا جا انہیں گل نہیں سنی تو سائنہ بڑی بڑی گل لائی باقی کسے امام علیہ السلام دے دورج کسے نے بھی چار ہزار حدیث انہوں بھی نہیں یاد کیتا تو کیسا دورج ہے کہ تری ہزار حدیث دا حافظ بن کے مولا دی کچارج پہنچیا اور امام علیہ السلام نے اس دے حافظے دے امتحان لیا اور پھر اسنوں ڈگری عطا فرمائی مولا دے جڑے ایک لائق شاگردن بڑا تاریخ ہے بہت بڑا نام ہے فادر آف کیمسٹری جابر بن احیان یہ اتنا قیمتی شیعہ کہ جدو بنو عباس دی پھر حکومت دا کچھ وجود بنیا تو انہوں نے چھاپے مارنے شروع کی تے اور جابر بن احیان بڑے بڑے پیسے آکھے کہ ریت دینے آن جاگیران دینے آن حکمرانی دینے آن تو صادق آل محمد نو چھوڑ دے تو ساکہ میں زمانے دے خزانے صادق جو جتی تو آر دیں بڑا اکھا ہوندہ یا کھنا بولو یار بڑی مشکل بات ہوندی یہ کیمسٹری الجبرانو کمال تے پہنچا من آلیں جابر بن احیان اور فضل بن شاہیان توجہ کرنا موتا وقتم اندباد میں مسائبی سے امام دے پڑنا چاہنا تاکہ لوگان پتا تو ہوئے کہ مولا کس رنگ کی دنیا تو چھوڑے حجو بادشاہ دے کلنہ دی مجلس ہے کل پہ بڑن دن شاہد سوہم دی مجلس ہے تو زرہ جڑ جانو بس تسی یہ سمجھ لو جوانو نہ لے جاؤ بس میری ایو محنتیں ایو میری قبولیتیں اور ایو 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 عجریں جڑا عطا ہو گیا امام علیہ السلام جابر بن احیان نے فرمائے حکومت اور اس دی والدہ بھی شہید ہے ولایت ہے کہ اس دی والدہ نو شہید کر دیتا گیا لیکن پتر دی خبر نہ دیتی اتنا لائک شیئے آئی تو رات دسمرے امام علیہ السلام نے بھلایا اور فرمایا کہ لباس بھیس تبدیل کر ایک زائرین دا کافلہ جا رہی ہے تو اسے شامل ہو کہ کوفہ چلا جا فلان فلان شیئان انعال ملاو اور تبلیغیں ولایت کرو بھیس بدل کے اپنے دور دا بہت بڑا سائنس دان زائرین دے کافلے کافلے نے بھی چھو نہ کی تا کسی زیارت تجارت تقیید دا ہو رہی دور بڑا مشکل ہے تو جدو کافلہ سفر کردہ کردہ دیکھنا ہم مالک دے نوکر کیسے ہیں پھر سخیدہ آپ اندازہ کرے ہیں جدو سہرائے کوفچ پہنچے آ تو ایک ڈاکوان دے گروہ انہیں پورے کاروانوں گھیر لے اور لوٹ مار شروع کر دیتی اور جابر بن آجان دا بھی سمان لے لیا تو جے لوٹ مار ہو رہی آ جنہوں نے ڈاکوان دا سرگنہ آئی اس نے کوئی ایسی تکلیف اٹھی کہ گھوڑے تو موں دے بھار ڈھٹھا اور تڑپ رہی ہے اور دردیں کے جڑی ودی جا رہی ہے تو زائرین دا مال لٹکے انہوں نے ریت دیتی بیتے بہا دیتا تو سی بہ جاؤ اسی سمان کنسائیں اس نے بعد وکسائیں تو انہیں قتل کرنا ہے یا چھوڑنا ہے توجہ تو درد اس دا کودی ودی جا رہی ہے اور بلند آواز کر کے چیخ چیخ کے آگے جترے سال تو اس تکلیف دا حملہ ہندہ ہے پر جڑا آج ہو جائے نا ہن میں بچ دا نہیں میرا وقت آخر آگے سفر زندگی دا تمام ہو گئے تو جابر بن آجان نے سنیا جتے ڈاکو جھکے کھلے ہیں زائرین ہی چھوڑے اور ڈاکو ہن ہٹا کے آئے قریب آئے ہیں تو موڈا علاقے پہ آدھا ہے آنکھیں تو ہنے ٹھیک کر دے ماں بھئی مولا زندگی دراز فرماوے سبحان اللہ آنکھیں تو ہنے ٹھیک کر دے ماں توجہ وڈی داد دے بعد داد نہیں ہوں دی لیکن وڈی تائید دے بعد تائید ممکنے تو لہٰذا داد تلبگار ہی نہیں ریا تائید تلبگاراں ایسے شیعان تو زمانے تھے ایسے مشہوراں جدا کے نہ تڑپ دے و ڈاکنوا کے تو ہنے ٹھیک کر دے ماں اور جیڈا بھی تڑپ رہی آئی نا سینے تیترہ کے پیادے دعویٰ تو ہنے کر رہے ہیں جو میں جابر بن احیان ہوئے ہیں آہ مرحبا 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 تو دعویٰ تو اس طرح کر رہا ہے تو نہ کہا بھئی میں جابر بن احیان نہیں پر اس کو گھٹ بھی نہیں اگر آکھئے تو میں تنہونے ٹھیک کر دے نا اس آکھے آہ اے دھرد اتنی ہے تو تیرا دعویٰ تو شاید اپنا مال بچانا چاہنا ہے اس آکھے مال دی سن کوئی پروار نہیں مال دیتا ماں نہیں اے ہنے تن ٹھیک کر دے اس آکھے آہ ٹھیک جو کر دے تو پھر دیر کیسی ہن مطالبہ سننا ٹھیک جو کر دے تو دیر کیسی اس آکھے پہلے ایک شرط دیتے شرط کیسی اس آکھے آہ زائرین دا لٹے ہوئے مال واپس کا اس آکھے اس مال واپسے تھا میں کئی مہینے ہوگے ان سہرائے کوفش زلیل ہو رہے ہیں تو آج جہد تھا ان تو ازاد کی میں کر دے وہ میں نہیں کر سکتا تو جاویر بن حیان نے فرمائے پھر اسے تکلیف نہ مر جا اور جو میں ویکھ رہے ہیں تیری زندگی دا فقت بھی بڑا تھوڑا رہ گئے ہیں ہاں تاریخہ لکھ دے کہ اس طرح تڑپ رہے ہیں کہ کئی فٹ زمین ٹڑ دے اور ڈھان دے اور بار بار پہ آ دے اچھا اگر میں مال واپس کر بھی دے ماں تو اگر میں ٹھیک نہ ہو یا غطہ نہ لے ہو سائیا نو راضی یعنی سہب الزمان نو راضی وقت امام نو راضی کی تووے نہ تے سید کیسے پیڑیچ کٹ نہیں لگن دیں دے جابر بن آیان پہ آ دے تو ٹھیک نہ ہو سر میرا تلوار تیری ہے بھئی مرحبا مرحبا سر میرا تلوار تیری ہے تو سلارے کافلہ نے آکھیا کہ اتنا قیمتی شیعہ تو تو دنیا دے مال دے پچھے تو آج نہیں تو کلا ہوئے چاہی لیکن تیرے جیسے شیعہ روز روز نہیں مل دے تو تو اپنی جان دے سعودہ کیوں کر رہے سکے گر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو نوکریہ صادق دے کیا فٹ میرے محترم سمئین مال واپس ہویا جس وقت مال واپس ہویا تو اپنا سامان لیا سامان دے بچو کوئی دوا کر دی دوا نو فوراں تیار کر کے اس دمون دے نال لایا بس جتو جتو گزر دی گئی نا اس شفاہ بن دی گئی دوا ختم تو مرض ختم فوراں اٹھ کے کھڑا ہو گئے اٹھے ہے بیٹھے ہے ٹوری ہے بھجی ہے آجے تب بلکل ٹھیک ہو گئے پوری توجہ چاہنا زائرین نوا دیں جیڑی میں گستاقی کیتی ہو بھی معاف کری ہے سانید درد میرے وسط دعا بھی کری آئے تو جابر بن آیاند حطنب کے پر آدم منتری سال ہو گئے اس درد نال تڑپ دیا تو لمحے بے چل آج کے میں کیتا جابر بن آیاند ہے تو انتری سال تڑپ دیا ہو گئے منتری سال جافر اصاد دیکھ دی جتی چمریاں ہو گئے مرحبا 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 امام آسر علیہ السلام یا علیہ تبریتیں بہت بڑا کم کیتے صادق آل محمد علیہ السلام نے چونکہ پچھو حکومتیں ہی ایسی ہیں گزرییاں کہ بلکل ممبران تے بعد شاہاند جو لوگ گستاقی کرنا شروع ہو گئے تو او دور جڑا تبریت عبادتوں بھی امام علیہ السلام نے بڑا متعارف کروایا اور عام کی تر لوگاں مدسیہ کی تبرہ ساڑے دشمن تو بیزاری کتنی بڑی عبادت ہے تو تاہاں تاہی حدیث آئیاں جو مولا کے سامنے ایک بندہ آکے بیٹھے تو تزاکہ مولا لیلت القدر گزر گئی ہے تو سواب حاصل نہیں پوری کلاس لگی ہوئی ہے جو امام بول دیں پنچ ہزار سگرد فوراں لکھ لیں دیں شیعت کسے تش تش رکھ کے پیش نہیں کی تھی ایک کتابہ ایویں لائبری ریچ نہیں جڑ گئی ہے اس سینہ بسینہ بڑے خون بڑے خاندان بڑیاں گردنا لگی تاہاں شیعت تو آڑے اور ساڑے تک پہنچیے تو مولا نے پورے شگردن واقع ہے ابھی سوال سنو سائل سوال کیتا جی لیلت القدر گزریے نندرج گزار دیتیے مولا کرو سواب لینا چاہو تو مولا فرما ہے دو لڑے ہوئے مومن بھیرامج صلاح کروا صرف تبرے دی امیدت سنوستے صلاح کروا دے لیلت القدر دا سوابے حضر کے مولا کر لڑے ہوئے نہ ملے فرما ہے سمن تو پہلے میری دادی دے دشمن تھے لانا چاہ کریں اللہ لیلت القدر دا عزداری تھے جزاک اللہ زنداباد مرداباد مرداباد حیدری آلی عزداری تھے صادق آل محمد علیہ السلام نے اتنا کم کی تا اتنا کم کی تا کہ ہر روز یونیورسٹری دے اندر مجلس ازاد انعقاد ہوں دائی اور امام خود ممبر تبہ کے مسائبِ حسین پڑھے دیکھو کیا اس مجلس دا رنگوں سے جتے امام خود بے کے مسائب پڑھے اور مولا زیادہ نہ نہ پڑھ دے ہک جملہ پڑھ دے تو شاگرد اور لوگ رون دے ماتم کر دے غشقہ زمین تے جھانا پہنگ دے تو مدینے دے لوگ آدھیں اور شاگرد آدھیں کہ جو دوں محرم دے چند چڑھے آنا تو اسی آسمان آلے پاس سے نہ سوے دے تو لوگ پچھڑا تو ان پتہ کی میں لگ دے تو چند چڑھ گیا آدھیں جو دہ صادق دے ویڑے چھو رومان دیں آواز آندھی آدھیں جو دے آدھیں جو دے آدھیں جو دے سنو دے ہو چھے میں امام دے مسائب سونا ماں پیتوانا نالی لے جانا تو بڑی گیا لے اور نہ بڑے مکان ہو سیجے اگر میں پہنچاوانے حق ادا کر لے رومان آلے ہو تو امام ممبر تے باندیا محرم امامہ لتھویا پہریں چھنا لین نہ ہونی گلیاں چھو رونا سہرائی مدینہ چھو رونا پتھران تے بہک رونا تو جتے جتے امام رون دے نالال شگرد رون دے نالشیا رون دے تو ایک دن امام ممبر تے بیٹھے تو لوگاں کچھ ہے مولا دامیاں لدن تو آدھیں دادنو کتنا مارے بھلا ہو جن دے ہائے نکلئے تیری لفظ تے ہائے نکلئے تے امام دے جملے تے تے بے واس ماتم کرے سو امام فرمایا جتنے قرآن دے حروف نا اتنے بدن تے زخم آئے میں بشم اللہ کرا شاء اللہ پھنے کچھے گم میں چھنا رو ایک منزل بلند کریا ہے کوئی لمبی مجلس نہیں تھا ایک وین پہنچا لما امیدارین قربان کر دے امام علیہ السلام انج گریہ کر دے حج دے موقت جڑیہ زداری جعفر صادق علیہ السلام دی تو پوری دنیا آوے آ تو پھر ممبر لین دیں پورے بیت اللہ دے حاجیاں اکھانا دیں دیں اور بہا کے دست دیں آؤ سنو کہ مسلمان آسان کمیں ہو جا رہے ہیں اور اتنے مظلوم ہیں تیرے امام یوم انہیدام جنت البقی تُساں گزاری ہے چاہے کسے بندے ہو اشتہار یا پوستر پڑھ کے کسے ہائے بھی کیتی ہیں انہان دے دردہ تھے تو اس دی بھی گوائی لکھی گئی ہے یہ جڑا ظلم آل سعود نے کیتا ہے ہائے کر کرو منہ لیو یہ جس امام دیا دی کل ہے نا جہن دی وجہ تو تو تے میں بڑے فخر نالا دیں اسی جعفری ہاں یہ جنت البقی آلے بڑے ہی وڈے مظلوم ہیں بڑے ہی وڈے مظلوم ہیں جنت البقی ہو جائے جڑے علیہ السنت بھی را بیٹھے ہو جتے بنت محمد پتران انار علا کے دھوپتے سرتی ہوئیے اور اللہ دے جہانے چھے اوہ قبرستان ہے کہ اس قبرستان دیا بالخصوص جڑا اوہ ایری ہے جسے چھے معصومین دیا قبران آئمت البقی دیا کہ اتنی غربتے اتنی غربتے کہ ہوئے قبر رسول اللہ دی 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 تے قبر تے ساہیہ نو ہوئے بولو جوانو راتنو چراغ نئی ہوندہ دنو اور عرب دی گربی وہ میں دارین قربان کرا میں مومنین مستے تھوڑی وضاعت کر دے ماں بے یہ پنج قبران کہن دیاں کہن دیاں قبران ہر سی گرمی تے بقی آلیاں دے غربت ود سی تے تیرے جگر چو ہائے نکل سی ساریاں تو پہلے اس دی قبر ہے جن دربار چھ مارے آنے مرحبا مرحبا ما دے نال اس پتر دی قبر ہے جن دے کفن چھو بھینہ تیر چھک دیا رہیا بلاو جن دی ہائے نکلیے ان دے نال اس دی قبر ہے جن دے شام دے بزار ہے چمان ووکھا بزار ہے تردہ وے دھاریا ہائے کر کرو منہ لے تے نال اس مظلوم امام پنجم دے قبر ہے جن دے شام تا یادہ بابا قد سدھا نہ کر میری گلے علی رسی تانگ دے ہو میں صدقے ہو جاؤں ہو میں دارے ان قربان کرے تھوڑا آواز کھلو بھائی میں ایک بین کرائی مقامہ زحمت تمام کرے اور بقی آلے پانچوں میری شیعہ سننی بھائیو جڑے کتل ہوئے ہائے جنان دے کتل دا آج تک فیشلہ نہیں آیا اے پانچوں ہیں جنان دے قبر تے سایا کوئی نہیں اے پانچوں ہیں جنان دے قبر تے رومان کوئی نہیں دے اگر سمجھنا آوے نا چھے میں امام دے غربت دی تو میں اس دور دے ایک غربت دے ایک واقعہ سنا دے اے توڑا ہوئے امامیں جن دے قبر تے امت نے بلڈوزر چلا دی بلوی یار انشاءاللہ اپنے کسے گم میں جہائے نہ کریں کوئی بندہ آکے تین آکھے بھائی تو آڑے قبرستان اباو اجداد دی قبران تے لوگ حل پہ چلیں دن کے ایک اگر سی تیرے دل تے اوہ میدارین قربان کر دے ماں اور اے اوہ مظلوم ان پانچ بقی آلے جا فریدی ضرور ہائے نکلے دوئے بندے دبہنا کھلونا بھی عظیم عبادت ہے چنے اوہ ٹالیو اے پانچ اوہ غریب ہیں جنان دے ویڈے نو آگ لائی گئی ہے اوہ میں صدقی ہو جاواں قدی بطول دے دروازے نو بھالائی نے قدی کربلا دے جنگل چاگلائی نے اور امام جاپر و سادق علیہ السلام منصور دوان کی دا زمانہ ایک سوڑ تالی حجری سات سو پینٹسوی اگست دا مہینہ شوال محمد بن سلمان گورنر آئی مدینہ دا تو ایک سوچی سمجھی میٹنگ دیتا ہے تو امام نے اتنا ایک علم نو پھیلا دیتا کہ انا خطرہ محسوس کیتا کہ اگر اس طرح تبلیغ جاری رہی فرزندے سیدہ دی تو ساڑے تخت نو خطر ہے ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے سانچدان قابل شیعہ امام دنیا نو دے رہنے تو انا نے کے کم کیتا انا کیا بھی گھر نو اگلا دی تے اگ اتنی لا دیو بچے ہی کوئی ایک روایت مطابق میرے شہن شاہد ساتھ پترین تترہ دھیین پاک شہدادی فروا سلام اللہ علیہ پاک شہدادی علیہ سلام اللہ علیہ پاک شہدادی سمیہ سلام اللہ علیہ ساتھ پترین رومن علیہ اسحاق جعفر ہیکوویے جڑا بغداد قید خانجرل بھائیو کڑے کڑے دردن روسو رومن تے تھا لفظ ہون دیں دوسرے بڑا سونا استقبال کی امیدہ رین قربان کر دے وہاں تو انا اٹھا تے لکڑیاں منگوائیاں وطنے قدر کرے سو انشاءاللہ تو انا امام علیہ جدہ انا انتظار کیتا کہ ہر بندہ میوے خواب ہو جاوے وط آگلیس آئیں تاکہ کوئی امداد نوی نہ پہنچے جب تک کوئی اٹھے جو امداد نو پہنچے تو گھر پورے نو آگل لگ گئی ہوگئے تو انا نے اٹھا دیا لکڑیاں شہر اس منگوا کے تو امام دے گھر دی چار دیواری دے نال تے بتا ہے پوری دیوار دے نال انہا لکڑیاں جو گئے رومنالو جدو رات آدھ رات تو ڈھلیئے نا تیرے جگری چھوائے نکل سی انا ظالمانے قرآن دے سویڈے نو آگلائیے تا جدہ انا ویک ہے نا بھی اگ بلکل بلند ہو گئی تا پھر انا بلند خوشک لکڑیاں تے اگ لاکے نا مولا دے گھا رہی سکتیے ہائے جعفری دی ضرور نکلے تیرا چھوائے مام مسلط جدہ پیین نگاہ موسیٰ کازم دی جو ویڑے نو آگل لگ گئیے دوڑیاں تو حجرے دے اندر مسلط بیٹیاں بھینی نو آدھے حجرہ چھوڑو گھر نو بھا لگ گئیے اوہ ہائے کر کے رومنالا تیری ہائے نکلیے کوئی بھی بھی وین کر کیا دی نا نا ویڑے نو بھا لگ گئیے صدقہ 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 امام سادق علیہ السلام سہنے چاہے یہ بھی مجلس ہے یہ بھی ذاکریہ نال لے جانا تو امام علیہ السلام نے اپنی اباہ نو پھیلایا پھیلا کے پترانو بھی اور دھیانو بھی اباہ دے تلے چھپائے دھیانے چیزیں دے گھر نو آگ ایک لمحے واسطے اللہ نہ کرے سوچ اگر اللہ نہ کرے تیرے میرے پورے گھر نو آگ لگی ہوئے تے ویچ دھیان بھی ہوں میں اپنے تہائے نکلے امام تہائے کیوں نہ نکلے تو امام دے پورے اور پوری اگ جدہ سادا دے قریب آگئیے نا تا امام یک دا موچ نکلے ہائے و شام غریبا بلاو جن دی ہائے نکلیے بی بی آلیا دی ہائیں بابا کربلا کیوں جادہ یہی سیدہ دے توڑی کس میں چنگیے بھا لگیے تا موسیٰ قاظم اسحاق اسماعیل جاتوڑے ویر مجودان کسمت میریا دادیاں دے جنان دے مان کربلا موک گیا او مرحبا او میں صدقے ہو جا ہوں اچھا اللہ اپنے کی زگم میں جہائے نہ کرو ہائے کر کے رومنالے ہو انہوں اے منظر بس حاضری ہو گئی اتھائی قوین کر دینا رومنالے ہو امام علیہ السلام نے پھر پوری اگلے پاس اگلے پاسے وے کے امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے سنجان میں فخرِ ابراہیم جی بسم اللہ قرآن تے پوری اگلزار ہو گئی جڑی امام علیہ السلام دے بالکل اہلِ بید قریبہ پوری دی پوری اگلزار ہو گئی اور جدو اس موجزے دی خبر پھیلی تو گغز دی اگلے ایسی بھڑک ماری کہ منصور دوانکی نے پھر خط لکھیا محمد بن سلمان آلے پاسے میں ایک انگور بھیج رہے ہیں انہاں گوراں زہر ملا دیتی ہے زہر دی تفصیل میں پہلے وینج پڑھ ساں جعفری بھندے بے وست اڑپ سو جیسا کیا جعفر و صادق نو بولا ہو سگی تنال موسی قازم نو بولا آہائے واہ بھائی واہ واہ بتا نالے ہو شاء اللہ اپنے کسے غم میں جھائے نہ کرو بھلا ہو ہائے کر کرو ان اللہ مرحبا شاء اللہ علی دی ادھیا راضی انہیں ہو سگی تنال پیو پترا نو بولاو بشم اللہ کراں چونکہ جعفر و صادق دی جڑی پاگے وہ بعد اچھ موسی قازم عالمِ عالمِ محمد دے سیرتے ہے تو علم دا سلسلہ امام دا سلسلہ مقادیو اور اگر موسی قازم نال نو آمن تو جعفر و صادق نو بولا لاؤ اور انگور آلی زہر دے دیو اور اگر وہ انگور کھامن تو انکار کر یعنی توفہ منصور دوان کی دی طرف ہو اگر وہ توفہ لمن تو انکار کرن تو توفہ دے انکار دی طوحین اچھ قید کر دینا ممکن ہوئے تھا قتل بھی کر دینا او دارین قربان کرنا زہر پہنچی مدینے محمد بن سلمان اس دربار اچھ پہنچی دیش دربار اچھ عباد دے سامنے شبیر روندہ تنیا اوہ ہائے کر کر بڑا رونے تو جی تھے میری نگاہ ہے اوہ ہائے کر کر روانا لیو تو انہ نے زید نو بھیجیا کہ جعفر و صادق نو دربار بولا تو ایک زید نامی درباری دوڑے اور مولا دے دروازے تھی آئے دھییاں پترہ میں دین دی تبلیغ میرے شہنشاہ مشہوران جدہ دستہ کوئی ہے نا تو پترہ اٹھاندہ ارادہ کی تہتے سادق فرمائے تسی نہ اٹھی آئے مہمان بھی میرے اوہ میں صدقی ہوں دارتے بھی میں آپ ویسا امام آئے انتہ زید پہ آدھے دربار بولائے امام فرمائے مغربین دی نماز چودہ شوال مغربین دی نماز پڑھ کے اوہ جڑے جعفری سدین دے اپنے وقت دے اس امام انہوں پرسہ دے بھی آئے اللہ جانے سویڑے چود جنازیاں قدوں مکڑے رومانالے امام تنہا چند شاگرد نالے بادشاہ تو جدہ پہنچیں میرے مولا دربار دے اندر بس زیادہ لمبی مجلس رکھنا ہی تھا تو دستر خان بھی چھائے ایک پاس سلمان محمد بن سلمان بیٹھے دوے پاس حق دے امام بیٹھے دو تشت رکھے گئے انگوران دے ایک اوہ جیسے زہر نئی جیسے زہر نئی انگوران اوہ محمد بن سلمان نے اپنے کے رکھیا تجیسے زہر آئی نا زہر دی تفصیل سنسے تا تڑپ کے ہائے کرے سے اوہ موسیٰ قاظم دے بابے دے سامنے رکھیا اوہ زمانے نو علم دے دریاء عطا کر کر کے آجر وکھے کیو جی اڈھیا آدھے منصور دوان کی نا موسیٰ قاظم دے بابا تو اڈی وسط توفہ بھیجئے کوئی سن سکتے تو ملائکہ دی ہائے دی آواز آ رہی ہے امام جعفور صادق تڑپ کے فرمایا جہند نال بندے دیاں دھییاں رول جامن تسی توفہ دے ہو سیادہ دے بسم اللہ دے حسن دا ورسا سیادہ دے بسم اللہ دے سجاد دا ورسا رومان آلیا تیری ہائے نکلیے گورنر مدینہ دے موسیٰ قاظم دا بابا باشادہ توفہ بھیجئے بندے خوش ہوندین تو سی روندے پیوں ہو اماما لہا کے آبین اے توفہ نہیں جیڑا گھنائے او میرے قتال دے یاد ہرا سامانے روکے دے رولدھی آئے سنا یا زہرا مرحبا بھلا انہیں بھائی کون قدر کرے تو ساہاں قدا کر دیتا سیاں سنیوں میں دعا دے کہ جاریاں چکے سنیاں دے وے امام دی شہادت پی اپردہ سنیاں دے اماما دے امام دی شہادت پی اپردہ روان آلیو قیام دا منظرہ میرے مولان ہکدانا چاہے پڑے کالو انہال اللہ اچھنے او ڈالے او جتھو بھزردہ گیا جگر کا پینڈہ گیا مطا کیسے جعفری نو سمجھ نہیں ہوئے تاریخہ دی دو امام ایسے دینا نو امت ظلم دی زہر پیوائی ہے مات مینال گالے کےڑے امام ایک او غریب جیندی بھین کوم دیا پہاڑا چرول گئی ہے جیڑی رضا نو ظہر مل لیا غریب دیا کچھو خون روان آلیا جیڑی چاپا رو سادک نو ظہر مل لیا ایتلیا بھاٹ گئی ہے روان آلیا مولا دربار یا ظہرہ صدقہ صدقہ جی لکھ میری آکھا بھلا ہائے کر کے روان آلے او دارین قربان کرا جیڑی جعفر و سادک علیم السلام نو ظہر مل لیا نالین پا پیچھو خون امام دا بہر آیا روان آلے امام ٹردین درباری حسدین اگر آنکھو تک شارہ کرا جینا پوری مجلس فضائل دیوی سنیو یہ کو جی او جے جالے میں جھنڈے امام دے سامنے آگی آدھ ہون بچڑے بلا ہون شاگرد بلا او میں صدقہ ہو جاوا روان آلے او میری پاک شہزادی آلیا جعفر و سادک ملہ دی چھوٹی دھی بی بی آ دین میری نگاہ پہیے موسیٰ کازم قرآن پہ پڑھ دی آئین بی بی آ دین یک دم میں ڈٹھائے موسیٰ کازم تڑب کے قرآن باند کی تا ماتمی نال گالے بھینہ دیا پوری زندگی اصا بھیران ترکھا تردہ نہیں دکھا او جیڑا ترکھا نہیں تردہ آج دروازے دو بھجیا بھینہ بوا باندکار کی آدیا کدے بھینہ ہے تیرا سمانہ دشمانے ہاتھ بان کے آدھے دار رہا ہو بابے جو زہر مل گئی مرحبا مرحبا بھلا ہو قدردانو شاہلا اپنے کسے گھم میدر ہو وہ آوازاں دے دار لہا ہو لوگ ودے حسدین آوازاں دے بھا مرحبا مرحبا روائے نالیو تکمیلے اداو دکھا تیرا آخری باند مکہندہ پھیا امام موسیٰ کازم جناب اسحا کو شگرد دوڑے آدین جیڑے ویلے آسا پہنچے آن تا دربار دے بارو میدیا دے بابا بیٹھے ایک پاسو چھیا جوانا نے چایا شگردانے چایا دیا پاسو بغدادے بے جرم قیدی نے چایا روانا لیا امام آدین بابے بے حتی چو خون یاری ہاں جہندہ نقصانوں میں ہائے کریا دے بابا دسا دھیان دے وال کھل گئے لیا حکمکار بابا جرہا ترکھے کا دم چاو مطا دھیان باہر نہ جا ویڑ سید حکل مار کیا دے موسیٰ کازم منات لا پہلے گیڑے نئی پہلے نانے دی کبار تلائے جا روانا لیا موچ رات جا ریا نانے دی کبار رہاں نہ لاکے آدائے آجا رئی دی او سکھا وردہ جیڑا دی پہلے موسیٰ آئے مانا سیدہ دے ہو دی پارت میری آ مومنین اکرام تشریف رکھی ہے تشریف رکھئے آپ سید غلام عباد شاہ صاحب آف شادی وال اور آخر میں کازی وسیم صفدر صاحب وہ بھی پہنچ چکے ہیں برامدگی جناب کازی وسیم صفدر صاحب شبیہ زلجناب رحمت کروائیں گے اب آپ کا سامنے سید غلام واشاہ صاحب آف شادی وال یہ ایک اعلان سماعت فرمائیں پچیس ذلہجہ کو بعد از نماز مغربین اسی امام بارگاہ میں بسلسلہ استقبال محرم مجلس اعزاء ہوگی اور بعد میں ماتمداری ہوگی شرکت کی اپیل ہے تشریف رکھیں جی انیس زلجہ کو با مقام دیرہ سید آمد شاہ صاحب موزہ راوباغ لاہور اور مجلس اعزاء منعقد ہو رہی ہے جس میں سید مزمل حسین شاہ سید اقبال حسین بجار سید محمد حسین شاہ سید مزر حسین بخاری ملک حسن ساجد زکن ملک منتظر مہدی حبیب رضا حیدری تیر بحث بٹی ملک زین ساجد رکن امیر حسین جعفری ملک محسن رکن سید اظہار حسین شرازی مدسر اقبال آف جامرہ سائن انتصار غلام بحث رتن عطا حسین رنگر نویدہ شکبیے زوار حسین کمبر ملک ایسر بحث سید منظور حسین انتظار بلو سید علی زین سید نالین بحث سید وفا بحث شاہ خطاب فرمائیں گے شرکت کے اپیل ہے